مہاراجہ گاف سے ریس کورس پر اشوک کی ملاقات ہوئی اس کے بعد دونوں بے تکلف دوست بن گئے مہاراجہ گاف کو ریس کے گھوڑے پالنے کا شوق ہی نہیں خابت تھا اس کے آستیبل میں اچھی سے اچھی نسل کا گھوڑا موجود تھا اور محل میں جس کے گمبد ریس کورس سے صاف دکھائی دیتے تھے ترہ ترہ کے اجائب موجود تھے اشوک جب پہلی بار محل میں گیا تو مہاراجہ گاف نے کئی گھنٹے صرف کر کے اس کو اپنے نوادر دکھائے یہ چیزیں جمع کرنے میں مہاراجہ کو ساری دنیا کا دورہ کرنا پڑا تھا ہر ملک کا کونہ کونہ چھاننا پڑا تھا اشوک بہت متاثر ہوا چنانچہ اس نے نوجوان مہاراجہ گاف کے ذوہ کے انتخاب کی خوب داد دی ایک دن اشوک گوڑوں کے ٹپ لینے کے لیے مہاراجہ کے پاس گیا تو وہ ڈارک روم میں فلم دیکھ رہا تھا اس نے اشوک کو وہیں بلوا لیا سکیٹن میلی میٹر فلم تھے جہاں مہاراجہ نے خود اپنے کیمرے سے لیے تھے جب پروجیکٹر چلا تو پچھلی ریس پوری کی پوری پردے سے دوڑ گئی مہاراجہ کا گھوڑا اس ریس میں اول آیا تھا اس فلم کے بعد مہاراجہ نے اشوک کی فرمائش پر اور کئی فلم دکھائے سویزر لینڈ، پیرس، نیو یارک، ہونو لولو، ہوای، وادی کشمیر اشوک بہت محضوظ ہوا یہ فلم قدرتی رنگوں میں تھے اشوک کے پاس بھی سکیٹن میلی میٹر کیمرہ اور پروجیکٹر تھا مگر اس کے پاس فلموں کا اتنا زخیرہ نہیں تھا دراصل اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ اپنا یہ شوق جی بھر کے پورا کر سکے مہاراجہ جب کچھ فلم دکھا چکا تو اس نے کیمرے میں روشنی کی اور بڑی بے تکلفی سے اشوک کی ران پر دھپا مار کر کہا اور سناو دوست اشوک نے سگریٹ سلگایا مزہ آگیا فلم دیکھ کر اور دکھاؤں نہیں 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 بھائی ایک ضرور دیکھو مزہ آ جائے گا تمہیں یہ کہہ کر مہاراجہ گاف نے ایک صندوق چاہ کھول کر ایک ریل نکالی اور پروجیکٹر پر چڑھا دی ذرا اتمنان سے دیکھنا اشوک نے پوچھے کیا مطلب مہاراجہ نے کمرے کی لائٹ آف کر دی مطلب یہ کہ ہر چیز غور سے دیکھنا یہ کہہ کر اس نے پروجیکٹر کا سوچ دبا دیا پردے پر چند لمحات صرف سفید روشنی تھر تھراتی رہی پھر ایک دم تصویریں شروع ہو گئیں ایک الف ننگی عورت سوفے پر لیٹی تھی دوسری سنگار میز کے پاس کھڑی اپنے بال سمار رہی تھی اشوک کچھ دیر خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اس کے بعد ایک دم اس کے حلق سے عجیب و غریب آواز نکلی مہاراجہ نے ہنس کر اسے پوچھا کیا ہوا اشوک کے حلق سے آواز پس پس کر باہر نکلی بند کرو یار بند کرو کیا بند کرو اشوک اٹھنے لگا مہاراجہ گاف نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا یہ فلم تمہیں پورے کا پورا دیکھنا پڑے گا فلم چلتا رہا پردے پر برہنگی موں کھولے ناشتی رہی مرد اور عورت کا جن سے رشتہ مادرزاد اور یعنی کے ساتھ تھرکتا رہا اشوک نے سارا وقت بیچینی میں کٹا جب فلم بند ہوا اور پردے پر صرف سفید روشنی تھی تو اشوک کو ایسے محسوس ہوا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا پروجیکٹر کی بجائے اس کی آنکھیں پھینک رہی ہیں مہاراجہ گاف نے کمرے کی لائٹ آن کی اور اشوک کی طرف دیکھا اور ایک زور کا کہہ کہہ لگایا کیا ہو گیا ہے تمہیں اشوک کچھ سکر سگیا تھا ایک دم روشنی کے باعث اس کی آنکھیں بھنچی ہوئی تھی ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے کترے تھے مہاراجہ گاف نے زور سے اس کے ران پر دھپا مارا اور اس قدر بے تحاشہ ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اشوک سوفے پر سے اٹھا رمال نکال کر اپنے ماتھے کا پسینہ پہنچا کچھ نہیں یار کچھ نہیں مزا نہیں آیا اشوک کا حلق سوکھا ہوا تھا دھوب نکل کر اس نے کہا کہاں سے لائے یہ فلم مہاراجہ نے سوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا پیرس سے پیرے پیرے اشوک نے سر کو جھٹکا سا دیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ لوگ میرا مطلب ہے کیمرے کے سامنے یہ لوگ کیسے یہی تو کمال ہے ہے کہ نہیں ہے تو صحیح یہ کہہ کر اشوک نے رمال سے اپنی آنکھیں ساف کی ساری تصویریں جیسے میری آنکھوں میں پس گئی ہیں مہاراجہ گاف اٹھا میں نے ایک دفعہ چند لیڈیز کو یہ فلم دکھایا اشوک چلائے لیڈیز کو ہاں ہاں بڑے مزے لے لے کر انہوں نے دیکھا غلط مہاراجہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کا سچ کہتا ہوں ایک دفعہ دیکھ کر دوسری دفعہ پھر دیکھا بھیجتی چلاتی اور ہنستی رہیں اشوک نے اپنے سر کو جھٹکا سا دیا حد ہو گئی ہے میں تو سمجھتا تھا وہ بے ہوش ہو گئی ہوں گی میرا بھی یہی خیال تھا لیکن انہوں نے خوب لطف اٹھایا اشوک نے پوچھا کیا یورپین تھی مہاراجہ گاف نے کہا نہیں بھائی اپنے دیس کی تھی مجھ سے کئی بار یہ فلم اور پروجیکٹر مانگ کر لے گئیں یہ معلوم نہیں کتنی سہیلیوں کو دکھا چکی ہیں میں نے کہا اشوک کچھ کہتے کہتے رک گیا کیا ایک دو روز کے لیے فلم دے سکتی ہو مجھے ہاں ہاں لے جاؤ یہ کہہ کر مہاراجہ نے اشوک کی پسلیوں میں ٹھونکا دیا سالک کس کو دکھائے گا دوستوں کو دکھا جس کو بھی تیری مرضی یہ کہہ کر مہاراجہ گاف نے پروجیکٹر میں سے فلم کا اسپول نکالا اس کو دوسرے اسپول پر جڑھا دیا اور ڈبا اشوک کے حوالے کر دیا لے پکٹ ایش کر اشوک نے ڈبا ہاتھ میں لیا اور اس کے بدن میں جھر جھری سی توڑ گئی گھوڑوں کے ٹپ لینا بھول گیا اور چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلا گیا گھر سے پروجیکٹر لے جا کر اس نے کئی دوستوں کو یہ فلم دکھایا تقریبا سب کے لیے انسانیت کی یہ اوریانی بلکل نئی چیز تھی اشوک نے ہارے کردعمل نوٹ کیا بعض نے خفیف سی گھبرات اور فلم کا ایک ایک انچ غور سے دیکھا بعض نے تھوڑا سا دیکھ کر آنکھیں بند کر لی بعض آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود فلم کو تمام و کمال طور پر نہ دیکھ سکے ایک برداشت نہ کر سکا اور اٹھ کر چلا گیا تین چار روز کے بعد اشوک کو فلم لوٹانے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو دکھاؤں چنانچہ وہ پروجیکٹر اپنے گھر لے گیا رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا تروازے بند کیا پروجیکٹر کا کنیکشن وغیرہ ٹھیک کیا فلم نکالا اس کو فٹ کیا کمرے کی بتی بجھائی اور فلم چلا دیا پردے پر چند لمحاد سفید روشنی ترترائی پھر تصویریں شروع ہی اشوک کی بیوی زور سے چیخی تڑپی اچھلی اس کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکلیں اشوک نے اسے پکڑ کر بٹھانا چاہا تو اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخنا شروع کر دیا بند کرو بند کرو اشوک نے انسکر کہا رہے بھائی دیکھ لو شرماتی کیوں ہو نہیں نہیں یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا اشوک نے اس کو زور سے پکڑ لیا وہ ہاتھ جو اس کی آنکھوں پر تھا ایک طرف کھینچا اس کھینچا تانی میں دفاتن اشوک کی بیوی نے رونا شروع کر دیا اشوک کے بریک سے لگ گئے اس نے تو محض تفریق کی خاطر اپنی بیوی کو فلم دکھایا تھا روتی اور بڑھ بڑھاتی اس کی بیوی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اشوک چند لمحات بالکل خالی و ذہن بیٹھا ننگی تصویریں دیکھتا رہا جو حیوانی حرکات میں مشغول تھی پھر اقدم اس نے معاملہ کی نزاکت کو محسوس کیا اس حساس نے اسے خجالت کے سمندر میں غرق کر دیا اس نے سوچا مجھ سے بہت ہی نازیبہ حرکت سرزد ہوئی لیکن حیرت ہے کہ مجھے اس کا خیال تک نہ آیا دوستوں کو دکھایا تھا ٹھیک تھا گھر میں کسی اور کو نہیں اپنی بیوی اپنی بیوی کو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا فلم چل رہا تھا مادرزاد برہنگی مختلف آسن اختیار کرتی دوڑ رہی تھی اشوک نے اٹھ کر سوچ آف کر دیا پردے پر سب کچھ بج گیا مگر اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیل لیں اس کا دل و دماغ شرم ساری میں ڈوبا ہوا تھا یہ احساس اس کو چپ رہا تھا کہ اس سے ایک نہایت ہی نازیبہ نہایت ہی واہ حیات حرکت سرزد ہوئی اس نے یہاں تک سوچا وہ کیسے اپنی بیوی سے آنکھ ملا سکے گا کمرے میں گھوپ اندھیرہ تھا ایک سگرٹ سلگا کر اس نے احساس نادامت کو مختلف خیالوں کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا تھوڑی دیر دماغ میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہا جب چاروں طرف سے سرزنش ہوئی تو زچ بچ ہو گیا اور ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ جس طرح کمرے میں اندھیرہ ہے اسی طرح اس کے دماغ پر بھی اندھیرہ چھا جائے بار بار اسے یہ چیز ستا رہی تھی ایسی واہیا تھرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا پھر وہ سوچتا بات اگر ساس تک پہنچ گئی سالیوں کو پتا چل گیا میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے یہ لوگ کے ایسے گرے ہوئے اخلاق کا آدمی نکلا ایسی گندی ذہنیت کہ اپنی بیوی کو تنگ آکا رشوک نے سگرٹ سلگایا وہ اننگی تصویریں جو وہ کئی بار دیکھ چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی ان کے اکب میں اسے اپنی بیوی کا چہرہ نظر آتا حیران و پریشان جس نے زندگی میں پہلی بار افہونت کا اتنا بڑا دھیر دیکھا ہو سر جھٹک کر رشوک اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا مگر اس سے بھی اس کا استراب دور نہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے بھائی نکلا ساتھ والے کمرے میں جھانک کر دیکھا اس کی بیوی موں سر لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی کافی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ اندر جا کر مناسب موضوع الفاظ میں اس سے معافی مانگے مگر خود میں اتنی جرت پیدا نہ کر سکا دبے پاؤں لوٹا اور اندھیرے کمرے میں سوفے پر لیٹ گیا دیر تک جاگتا رہا آخر سو گیا صبح صغیر اٹھا رات کا واقعہ اس کے ذہن میں تعدہ ہو گیا شوک نے بیوی سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور ناشتہ کیے بغیر نکل گیا آفس میں اس نے دل لگا کر کوئی کام نہ کیا یہ حساس اس کے دل و دماغ کے ساتھ چپک کر رہا گیا تھا ایسی واہ حیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا کئی بار اس نے گھر بیوی کو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کیا مگر ہر بار نمبر کے آدھے ہند سے گھما کر ریسیور رکھ دیا دوپہر کو گھر سے جب اس کا کھانا آیا تو اس نے نوکر سے پوچھا مہم صاحب نے کھانا کھا لیا نوکر نے جواب دیا جی نہیں وہ کہیں باہر گئے ہیں کہاں معلوم نہیں صاحب کب گئے تھے گیارہ بجے اشوق کا دل دھڑکنے لگا بھو غائب ہو گئی دو چاند نوالے کھائے اور ہاتھ اٹھا لیا اس کے دماغ میں ہلچل مچ گئی تھی ترہ ترہ کے خیالات پیدا ہو رہے تھے گیارہ بجے ابھی تک لوٹی نہیں گئی کہاں ہے ماں کے پاس کیا اسے سب کچھ بتا دے گی ضرور بتائے گی ماں سے بیٹی سب کچھ کہہ سکتی ہے ہو سکتا ہے بہنوں کے پاس گئی ہو سنے گی تو کیا کہیں دونوں میری کتنی عزت کرتی تھی جانے بات کہاں سے کہاں پہنچے گی ایسی واحیات حرکات اور مجھے خیال تک نہ آیا عشو کافی سے بہر نکل آیا موٹر لیا اور ادھر ادھر آوارہ چکر لگاتا رہا جب کچھ سمنی میں آیا تو اس نے موٹر کرو گھر کی طرف پھیر دیا دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا گھر کے پاس پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب لفٹ ایک دھچکے کے ساتھ اوپر اٹھی تو اس کا دل اچھل کر اس کے موں میں آ گیا لفٹ تیسری منزل پر رکی کچھ دیر سوچ کر اس نے دروازہ کھلا اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا تو اس کے ایک قدم رک گئے اس نے سوچا کہ لوٹ جائے مگر فلیٹ کا دروازہ کھلا اور اس کا نوکر بیڑی پینے کے لئے باہر نکلا عشوک کو دیکھ کر اس نے بیڑی ہاتھ میں چھپائی اور سلام کیا عشوک کو اندر داخل ہونا پڑا نوکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا عشوک نے پلٹ کر اسے پوچھا مہم صاحب کہاں ہے نوکر نے جواب دیا اندر کمرے میں اور کون ہے ان کی بہنیں صاحب کلابے والے صاحب کی مہم صاحب اور دو پارسی بائیاں یہ سننکا عشوک بڑے کمرے کی طرف بڑھا دروازہ بند تھا اس نے دھکا دیا اندر سے عشوک کی بیوی کی پتلی مگر تیز آوازہ ایک کون ہے نوکر بولا صاحب اندر کمرے میں ایک دم گڑ بڑ شروع ہو گئی چیخیں بلند ہوئیں دروازوں کی چٹخنیاں کھلنے کی آوازیں آئیں کھٹ پھٹ کھٹ کھٹ پھٹ 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 ہوئیں عشوک کوریڈور سے ہوتا پچھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پروجیکٹر چل رہا ہے اور پردے پردین کی روشنی میں دھندری دھندری انسانی شکلیں ایک نفرت انگیز میکان کی یا آہنگی کے ساتھ ہیوانی حرکات میں مشغول ہیں اشوک بے تحاسا ہنسنے لگا